ڈاکٹر زاکر نائک کی تقریر پر بھارت کے علاوہ کن ممالک نے پابندی لگائی، کیا ڈاکٹر زاکر نائک کو مریم نواز کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان بلائیا گیا؟ ڈاکٹر زاکر نائک اور چھبیس و آئینی ترمیم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں لیکن یہ دونوں آگے پیچھے پاکستان میں وارد ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان تشریف لائے تو یہاں چھبیس و آئینی ترمیم کے پہلے مصودے پر بحث جاری تھی۔ مولانا فضل الرحمہ نے اس مصودے کو مسترد کرتے ہوئے اسے پاکستان نے مارشاللہ نافذ کرنے کی ایک آئینی کوشش قرار دیا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر زاکر نائک حکومت پاکستان کے سرکاری مہمان بن کر تشریف لے آئے اور پھر ان کے بیانات اور انٹرویوز سے ایسی بحثوں نے جنم لیا۔ وہ جب پاکستان پہنچے تو سرکاری میڈیا نے بتایا کہ بھارتی حکومت نے ان کے پیس ٹی وی پر پابندی لگا رکھی ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کے ٹی وی چینل پر بنگلہ دیش، کینیڈا اور برطانیہ میں بھی پابندی ہے۔ بھارت میں ان پر منی لانڈرنگ کا الزام ہے بھارتی حکومت نے اس قسم کے الزامات کشمیری حریت پسندوں اور اپنے سیاسی مخالفین پر بھی لگا رکھے ہیں لہذا ڈاکٹر زاکر نائک پر منی۔ لانڈرنگ کے الزام کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن بنگلہ دیش اور برطانیہ میں ان کے پیس ٹی وی پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک خاتون ٹی وی اینکر فریحہ ادریس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹی وی پر ایک خاتون نیوز ریڈر کو بیس منٹ تک دیکھنے سے کسی مرد کے دل میں حلچل پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس مرد کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جو خاتون انٹرویو کر رہی تھی اس کے سر پر کپڑا تھا اور چہرے کے سوا پورا جسم دھکا ہوا تھا۔ صرف کسی خاتون کا چہرہ دیکھ کر مرد کے دل میں حلچل پیدا ہونا ذہنی بیماری ہے یا حلچل پیدا نہ ہونا بیماری ہے۔ اسی انٹرویو میں ڈاکٹر صاحب نے کہا عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی کیونکہ اسے مردوں سے ہاتھ ملانا پڑے گا اور پھر کہا کہ جب کوئی عورت حکمران بنتی ہے تو اس کی آخرت برباد ہو۔ جاتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے وہ علماء یاد آئے جنہوں نے جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جنہ کی حمایت کی تھی اور نواز شریف کے مقابلے پر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حمایت کی تھی۔ کیا ڈاکٹر زاکر نائک کو مریم نواز کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان بولایا گیا؟